بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسا کہ آپ سب کو بتایا کہ آج کلے کراچی میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو جیسے ہم نے جہاز کا ریول کروایا تو ہمیں کافی بارش دیکھنی پڑی اور گرد چمک کے ساتھ بہت تیز بارش ہو رہی تھی تو اس کے بعد ہمیں بہت سارا کام کرنا تھا تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ موسم بہت پیارا ہو گیا تھا کیونکہ صبح ہو گئی تھی کام کرتے کرتے بارش میں بھی آپ کے بھائی نے کام کیا جہاز پہ اور چیز اور الحمدللہ سب کام ہو گیا تھا صحیح سے تو اس کے بعد ہم نے صبح کا ٹائم تھا تقریبا ساڑھے پانچ اچھے بجرے دے اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ یار کتر کا آرائیول ہو رہا ہے یار کتر کا جہاز جو تھری فیفٹی ہے نا یار بہت پیارا جہاز ہے بہت پیارا جہاز ہے یار خیر ہمارے جہاز بجی اللہ کا شکر ہے بہت سافترے جہاز ہوتے ہیں تو چلیں اب جو ہم آتے اپنے کام کی طرف تو یار اب ہم اپنے پورے ہم نے جہاز کو دیکھنا ہے جہاز کے ڈپارچر کروانے تو اس حساب سے ہم نے اپنی سارے پرپریشن کرنی ہے تو بارش کے دوران میرا موبائل کا کور خراب ہو چکا تھا تو اب میں نے یہ کور بھی چینج کرنا ہے تو ہمارے یہ جو ہے ٹیم میٹ آگئے ہیں اللہ انگو آیاتی دے تو خیر اب ہم آپ کو پورا راؤنڈ اپ دکھائیں گے کہ اس وقت جینہ ائرپورٹ میں سین کیا ہو رہا ہے آپ سین تو دیکھو ایک مرتبہ ایسا لگا رہا ہے آپ کی یہ سویزر لینڈ ائرپورٹ میں ہو یا کسی آسٹریلین یا کسی نیوزر لینڈ کے ائرپورٹ پہ ہو کیونکہ ایسا موسم ہو رہا تھا اور ایسا انورمنٹ تھا اور ایسی فیلنگ ساری تھی بلکل اچھی والی خیر ہم نے میموریز بنا لیتی ہے خیر آپ بھی دیکھیں ہماری اس ویڈیو کو انجوائے کریں اور لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو پورا اوورویو دیتے ہیں خیر اب یہ سارے جہاز کھڑے ہیں اپنے اپنے بے بے تو یہاں پہ ان کی ریفیلنگ ہوگی ان کا جو ہے وہ پیسنجر جو ہے وہ اس میں اب جیٹی کے طور ائرپلین میں بیٹھیں گے تو ہمارا جہاز بھی ریڈی ہے ڈیپارچر کے لیے تو خیر اب ہم نے ڈیپارچر انسپیکشن کرنی ہے اپنے جہاز کی تاکہ جہاز سیافٹی ڈیپارچر ہو سکے تو خیر ابھی ہم نے گاڑی روک کے اپنے کچھ چیکس وغیرہ کرنے تو اس حساب سے ہم نے اپنی پریپریشن بھی کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے ریفیلنگ کروائی تو ریفیلنگ پینل پر ہم نے جو ہے وہ پریسلیکٹڈ ویلیو ہوتی ہے جو جو فیلنگ ہمارے پاس آتا ہے جو کہ فلائٹ اوبیشن والے ہمیں دیتے ہیں تو اس حساب سے ہم نے اپنی ایک سیفٹی بنائی ہوئے کہ بھائی ہم نے اتنے اس فیل جو نا وہ سلیٹ کر دینا ہے دین فیل ریفیلنگ کرواتے وقت آپ میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک ہائی لیول اور لو لیول ٹیسٹ آپ لازمی کریں فیل پینل کا ایسا نہ ہو کہ وہ جو ڈیجٹ دکھا رہے وہ ڈیجٹ ایرر دکھا رہا ہو تو اس چیز کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے ریفیلنگ کے دوران تو ریفیلنگ جیسے میں کروا رہا تھا تو آپ سب کو پتا ہے کہ ریفیلنگ دوران موبیل اس نہیں کرنا چاہیے تو میں نے فلائٹ موڈ اپنا جو ہے وہ لگا دیا تھا تاکہ فرکینسی وغیرہ وہ نہ ہو سکے تو خیر ہم نے دیکھا کہ یار ایک گلب جاز بہت ہی پیاری ٹیک آف کر رہا ہے تو ہم نے اس حساب سے ویڈیو بنا لی تو اس کے بعد جو ہے وہ پی آئی اے پاکستان ایرلائن کا جاز بھی دیکھنے دیا چکا تھا جو کہ دبائی سے آیا تھا کراچی تو یہ بھی بے پہ لگنے جا رہا ہے تو اس کا یہ ہے کہ جب بے پہ لگے گا تو اس کے سارے ٹیکنیشن جو ہے وہ بے پہ موجود ہوں گے وہ اس کی رہم اسپیکشن کریں گے جہاں پہ جاز پارک ہوگا تاکہ کوئی بھی اے سی اے فو ڈی وغیرہ جو انجن میں نہ جا سکیں گے انجن چل رہے ہوتے ہیں اس وقت تو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ خیر ہم نے جو ہے اپنی فیول بات ہم فیول پہ آتے ہیں تو فیول میں آپ جب بھی فیول پینل پہ انسپیکشن کرنے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نکمس ٹیسٹ بھی پرفرم کریں گے اگر اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو آپ ریفیلنگ رکوا دیں گے یا اپنے انجینئر یا اپنے سینئر کو آپ اس چیز کی انفرمیشن لازمی دیں گے کیونکہ یہ بھی ایک بہت ایمپورٹ فیکٹر ہوتا ہے ریفیلنگ کے دوران خیر ترکی کا جہاز بھی ٹیک آف کر رہا تھا ہم آپ کو اس کا ٹیک آف نہیں دکھا سکتے کیونکہ سامنے ایئر سیل کے جہاز آ چکا ہے جو کہ آپ سیکشن کے لیے کریئٹ کر رہا تھا ہمارے بیچ میں ویڈیو کے دوران تو خیر انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیک آف بھی دکھائیں گے کبھی جب زندگی رہی تو تو خیر اب جو ہے وہ ہم نے ٹیسٹ کیا تو لیٹمس پیپر کا ٹیسٹ پرفارم ہو چکا ہے دھوکے بلکل صحیح ہے کوئی کلر چینج وغیرہ نہیں ہوا تو اس کا مدب ہے کہ اب ہم ریفیلنگ اپنی اسٹارٹ کروا سکتے ہیں تو خیر ہم نے ریفیلنگ اسٹارٹ کروا دی تو جب گھر واپسی آئے یار ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے چھت کے اوپر کافی گند کچھرا آ گیا تھا پتہ نہیں کہاں سے آئے تھا مجھے نہیں پتا تو خیر ہم نے اب اس کی پوری صفائی کرنی پڑے گی یار ایک تو تھکے با ہوتا ہے بندہ گھر سے واپسی آئے پھر اوپر سے گھر کے کام یار یہ بہت مشکل تھا خیر ابھی ہمیں پوری کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارا ایسی بھی ادھر چھت میں پڑا ہوا ہے جو کہ خراب ہو چکا ہے کافی ابھی میں نے یہ نیا ایسی لیا تھا آئر کا ڈھر ٹرن کا ایسی ہے لیکن بارش میں اس کے نیچے اور اس کو اندر بھی کروجن لگے پوری جالی وغیرہ پوری خراب ہو گئی ہے تو ابھی ہم نے یہ جالی بھی ریپلیس کروانی پڑے گی آؤٹر بھی ریپلیس کروانا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ جمبا وغیرہ چھت کے اوپر جس کی وجہ سے یہ پانی ڈرین ہی نہیں ہو رہا تھا تو خیر ہم نے سب سے پہلے ڈرین کلیر کیا ڈرین ہم نے کلیر کرنے کے بعد اس پورا پانی کو ہم نے نکالنا پڑے گا اور ایسی کو اوپر رکھنا پڑے گا بلاک وغیرہ رکھ کے تو ہم اپنا سامان وغیرہ میں لے آیا ہوں مجھے پتہ تھا اوپر بڑے حالات بڑے خراب ہوں کیونکہ چھت وغیرہ جتنی بھی تھی وہاں سے ہلکہ ہلکہ پانی آ رہا تھا میں سمجھ جاتا کہ اوپر ایسا کوئی چیز ہے جو پانی نیچے ڈرین نہیں ہو پا رہا خیر ہمیں سب سے پہلے اپنے سارے پائپ نکالنے پڑیں گے سارے پائپ سائیڈ میں کرنے پڑیں گے جتنے بھی پائپ ہیں سب سے پہلے رشتہ کلیر کریں گے پھر ہم اس پانی کو نکالیں گے وائپر سے اور پھر چھت کی صفائی کریں گے بلکل وی ای پی والی اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے اگر پانی کلیر ہوا تو ٹھیک ہے وانا پھر ہمیں کلینرز کو بلانا پڑے گا خیر ابھی سب سے پہلے ہم اس کو پورا پانی نکالیں گے اور یہ سارے سفائی کر کے اس کے بعد ایسی کے اوپر ایسی کے نیچے سوری ایسی کے نیچے بلاک رکھنے پڑیں گے ہمیں کیونکہ اگر بلاک نہیں رکھیں گے تو اگر دوبارہ کوئی ایسی سین ہوا بارش کی پانی اگر نہیں ٹرینج کے لیے نہیں ہوا تو پھر یہ ایسی دوبارہ خراب ہو سکتا ہے تو پھر اب ہم نے سب سے پہلے تو ایسی کو اوپر ایک چیز رکھنے ہیں کور بھی کرنا ایسی کو اور نیچے سے بھی اوپر کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس چیزیں تو یہ ہی ہیں پھر ہم نے آپ ٹکری بن جو ہے پانی نکال دیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اس میں پانی بھی کچھ بھی نہیں بچا اس کو پر بھی میں نے کور لگا دیا ہے اور اس کو پر بلاک رکھتی ہے آپ دیکھتے ہیں بلاک کتنے دن چلتا ہے تو ابھی تقریباً سب کچھ کلیر ہو گیا ہے بس اب ہمیں صرف یہ کرنا پڑے گا کہ یار چھت کی دوبارہ صفائی کروانی پڑے گی وہ جب بارش بند ہوگی